اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹاک ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جناب یہاں پہ ایک اورگنائزر منگایا تھا جس کو کہ میں انباکس کروں گی اور ساتھ پر اورگنائز بھی کروں گی تین برچیٹ میں نے آپ کے سامنے لاس ویڈیوز میں بتائی تھی میں نے نشات سے منگائی تھی ان میں سے میں نے کہا جائے ایک بچھا کے دیکھتے ہیں کیسی لگتی ہیں مجھے تو بہت پسند آئی آپ کمنٹ باکس میں بتائی کہ آپ کو کیسی لگی اور ایک چھوٹی سی سی سیلیبریشن تھی جو کہ میرے بھانجے کی تھی تو وہ بھی آج کی ویڈیو میں ایڈ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہو میرے لیے وہ آج کا ٹاپک ہے اور وہ ہے سیلف انپرویمنٹ کے اوپر میں چاہتی ہوں میری ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہو اور آپ کی لائف میں بھی کچھ چینجنگز آئیں اور کچھ آپ لوگ بھی اچیف کر لیں دیکھیں جو زندگی ہم چاہتے ہیں وہ اکثر ہمیں ملتی نہیں اور بس ایک ڈریم بن کر رہ جاتی ہے حالانکہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اس کو بہتر بنانے کی لیکن لائف ہے کہ وہ لیول اپ ہو ہی نہیں پاتی تو ہم اس میں کیسے چینجنگ آ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک دم سے طریقے سے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کیوں سوچیں کہ آپ کے اندر ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جی ٹاپ سکر جسے بس ڈوننے کی ضرورت ہے اور یہ ہے کہ آپ کی خود کی ازادی یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی اصلی پاور کو پہچاننے اور اسے پانے میں ہلپ کرتی لیتی ہے سو اپنی اس فریڈم کو پانے کے لیے اور زندگی کو نئی ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کیونکہ جب آپ اپنی باؤنڈریز کو توڑتے ہیں تو آپ سچ میں اپنی لائف کو لیول اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنا پہلا سٹیپ لینا پڑتا ہے یہ جنرنی آپ کی ڈریمز کی ہے یہ یاد رکھئے گا جہاں ہر قدم پر آپ کو ریال گول کے قریب جانا ہوگا خود کو اس انسان میں بدلیں جو آپ ہمیشہ سے بننا چاہتے تھے بھائی ہم اپنی بہت ساری فیلنگز کو چھپا لیتے ہیں اند ہر ہر ہوتے رہتے ہیں اور یہ کومن سی بات ہے ہم میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ یہ ہی کر لیتے ہیں لیکن اس کو ہر بار اگنور نہیں کیا جا سکتا کئی بار لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی سچی پہچان تک کو بھول جاتے ہیں اور خود ہی الجھن میں پڑ جاتے ہیں اس لیے سب سے پہلے خود کو سمجھنا اور اپنانا ضروری ہے پہلے اپنے آپ کو تو سمجھ لیں کیونکہ یہ ہی آپ کی لائف کی ڈائریکشن کو ڈیسائیڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اپنی فیلنگز کو دبانے سے وہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اندر ہی اندر وہ اور بڑھ جاتی ہے اور کسی اور ہی طریقے سے بھار آتی ہے جیسے اگر آپ اپنا دکھ کسی سے نہیں بانتے تو یہ آگے چل کر آپ کی اداسی کا ریزن بن جاتے ہیں آپ بڑے اداس اداس سے دکھیا دکھیا سے ہونے لگ جاتے ہیں اس لیے اپنی فیلنگز کو کھل کر بتانا سیکھیں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کی باڈی بھی آپ کی فیلنگز کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی ہوتی جیسے کہ آپ پریشان ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی پریشانی نظر آ رہی ہے لیکن لوگوں پتہ چل داتا ہے اس کے کچھ سمٹم سامنے آنے لگتے ہیں جیسے آپ کو پسینہ آ رہا ہے یا آپ کو تھوڑی سی شیورنگ ہو رہی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا آپ کی باڈی لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ بھئی یہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے تو ان چیزوں سے بھاگنے کے بجائے ان کو فیس کرنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے ایسا زبردست پوائنٹ ہے اگر آپ ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگیوں بڑا کانفیڈنٹلی نہ آگے بڑھ سکتے ہیں سیکنڈ چیز اگر میں آپ کو بتاؤنا ہم اکثر وہ لائف جی رہے ہوتے ہیں جس میں ایک ہی روٹین میں الجہ رہتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس طرح بوریت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں میں تو بلکل بور ہو جاتی ہوں میں بہت چینجنگز کرتی رہتی ہوں تو ہماری جو لائف میں بہت سی مشکلیں آتی ہیں مشکلیں ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ یہ مضبوط کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں جب ہم ان کو فیس کرتے ہیں نا تب ہمیں انرجی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے لیکن اکثر ہم اپنے آپ کو پہچاننے میں ہی دیر کر دیتے ہیں اگنور کرتے رہتے ہیں ہاوی ہو جاتی ہمارے اوپر کہ ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر سکسسفل پرسنٹ کے پیچھے نا اس کی کہانی کی شروعات بڑے سادہ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے رکاوٹ ہیں تو ہر جگہ آتی ہیں تب ہی تو ہم اپنے دریم کو سچ کرنے کے لیے یہ سب تو کرنا ہی ہوگا ایک اور پوائنٹ جو ہے جس کو اگنور کیا جاتا ہے جب کچھ بڑا اچیو کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچ کو تو بدلنا ہوگا آپ کسی بھی عمر کے ہوں آپ کی زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنے کا موقع ہوتا ہے خود سے سوال کریں اور یہ سوال آپ کے لیے ڈائریکشن کو چوز کرنے میں ہیلپ کرے گا ڈائریکشن بہت زیادہ ضروری ہوتی کہ آپ کو کس طرف جانا ہے آپ نے کیا چیز اچیو کرنی ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا تو آپ ان ساری چیزوں کو پھر آپ کے لیے ویڈیو بھی اتنی امپورٹنٹ پھر نہیں ہونے والے زندگی میں نہ ہر کسی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہ کریں ٹھیک ہے تو اپنے فری ڈائمن وہ کام کریں اور اپنے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں چینجز جانے والا راستہ جو ہے آسان نہیں ہوتا آپ کی محنت اور ارادہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوگا اور آپ صرف ڈیلی و روٹین کے لیے نہیں بلکہ اپنے گول کے لیے اس کو بھی اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھ سکیں گے تو جناب یہاں میں اس کو ارگنائز بھی کر رہی تھی یہ دیکھیں میں نے کہا تھا آپ کے ساتھ کہ ایک میں نے بلیک والا منگائے تھا لیکن یہاں پہ میرے پاس سپیس اتنی زیادہ نہیں تھی جس میں میں اس کو ایڈجس کر سکتی پھر میں نے اس کو انچز کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے لیے یہ والا سیٹ ہے کیونکہ وہ آگے آرہا تھا اگر میں یہاں پہ روٹی وغیرہ بیلتی ہوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سارا روٹی کا جو خشکہ وغیرہ آٹا ہے نا وہ اس کے اوپر ڈسٹ سا ہو جاتا تھا تو اب یہ ہے اس کی ہائٹ بھی ذرا اچھی ہے اور میرا کام بھی بڑے اچھے سے یہاں پہ سیٹ ہو گیا چلتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف بھئی آپ جو بننا چاہتے ہیں نا اس کو پہچانے اس کے لیے محنت کریں آپ کے پاس وہ ساری پاور ہے جو آپ کو اپنی زندگی کو بدلنے میں ہیلپ کر سکتی ہے لیکن خود کو کنفیوز نہ کیا کریں آپ ا آپ انٹرسٹنگ نہیں کریں گے لائف کے سکھیل میں آپ کے پاس دو اپشن ہوتے ہیں ایک یا تو آپ یہ مان لیں کہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے اس طرح سے آپ دوسروں کو اپنی لائف کا باز بنا لیتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ مان لینا کہ زندگی ایک گیم کی طرح ہے آپ جہاں بھی جائیں گے اور کچھ نیا ہوگا کوئی نیا ایکسپیرینس لے کر جینا ہوگا اور کچھ نئے نئے چیلنجز کا آپ کو فیس کرنا پڑے گا تو یہ چیلنجز آتے رہیں گے جس اس کو آپ کو فیس کرنا ہے لیکن اس گیم کے ہیرو آپ خود ہیں نہ کہ کسی اور کو آپ باس بنا کے بیٹھ دیں اور اس نے پھر آپ کو نئی نئی ڈائریکشن دینی ہے پتہ نہیں وہ آپ اویل کر سکتے یا نہیں یہ کچھ چیزیں ہماری پھیلی ہوئی تھی ہم نے کا ساتھ میں یہ بھی دکھاتے چلیں ہر وقت اچھا اچھا نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ ایسا بھی چل رہا ہوتا ہے تو آپ کی جننی بہت ہی ایڈوینچرس ہو سکتی ہے اس کی شروعات ابھی سے ہو سکتی ہے اپنی لائف کو بہت سی آپ کو پہنچنا کہا ہے ایک بار جب آپ اس سفر پر نکل پڑینا تو اسے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا یہ آپ کے لیے امیزنگ ہو جاتا ہے ایکسائٹنگ ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ کی لائف بدلتی رہتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز اسے اگنور کیا جاتا ہے بی فیٹ اینڈ ہیلتی یہاں پہ اگر آپ کا کھانا پینا کیسا ہے آپ کیا کھاتے ہیں یہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے روز کی سٹرگل کا بڑا حصہ آپ کے کھانے سے جوڑا ہوتا ہے تو بی بینا ہیلتی لائف یا بینا ہیلتی باڈی کے آپ کسی بھی چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتے تو آپ کو سلولی سلولی اپنی اس حیبٹس کو بہتر کرنا ہوگا اپنے پلاننگز کرنے ہوں گے اپنے ایکسرسائز روٹین کو بنانا ہوگا خود کو موٹیویٹ کرتے رہنا ہوگا کیونکہ کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہوتا بہانے بالکل بھی نہیں بنائیں ایکسکیوزز بہت آ جاتے ہیں اصل میں ہمارے پاس تو آپ زندگی میں بیٹر طریقے سے مینج کریں چیزوں کو اور یہ دیکھیں کہ کب کیا بدلنے کی ضرورت ہے خود کو بہتر بنانے کے لئے لگتار کوشش کرتے رہیں گے کہ ہر انسان کی زندگی کی نا ایک خاص کہانی ہوتی ہے کوئی بھی اتنی جلدی نہ تو سکسز ہو جاتا ہے نہ وہ اچیف کر پاتا ہے تو یہ خاص کہانی جو ہوتی ہے نا تو یہ بڑے سادہ طریقے سے شروع ہوتی ہے اور کہاں سے اس میں ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں سے سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ چینج اسے نئے راستوں پر لے جاتا ہے آپ بھی اپنی کہان کہانی کے ہیرو بن سکتے ہیں اپنے کہانی میں بہت سارے ادھر ادھر سے نا ٹاکسز لوگوں کو لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو آپ کو ہر وقت ایریٹیٹ کریں آپ کے اوپر ہر وقت جو ہے نا وہ کرتے رہے ہیں اور آپ کو ہر وقت ڈی موٹیویٹ کرتے رہے ہیں جناب ان تو کچھ نہیں کر سکتے تمہیں تو کچھ کرنا نہیں آتا ان تو فیلو فیلیر لوگوں سے دور ہو جائے کریں کیونکہ ان کی نیگٹیویٹی نا ان کو وہاں تک لے کے جاتی ہے اور وہ نا پھر سمجھتے پوری دنیا ہی ایسی ہے جبکہ کوئی کچھ لوگ جو ہے اپنی محنت کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ بنا کچھ کیے آپ کچھ نہیں بدل سکتے اپنی امیدوں کو بنائے رکھیں جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نا زندگی کی حقیقت بھی ہمیں دکھائی دینے لگتی ہے اور ہم اسی کا حصہ بن کر رہے جاتے ہیں زندگی کی کڑوی سچائی کو ہم مان لیتے ہیں اور ہمیں اح ہوتے ہیں آرام سے اپنی زندگی جیتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ امیروں کی طرح زندگی گزاریں اس لیے اگر کچھ الگ کرنے کا خواب دیکھتے ہیں تو ہٹ کر سوچیں کہ جب بھی کچھ کر پائیں گے امیدیں زندہ رہنی چاہیے نہیں تو ہم کھل کر جی نہیں پائیں گے لیکن صرف امیدیں رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا ہمیں اپنی امیر کو کام میں بھی بدلنا ہوگا کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہی ہوگا آپ کے ہر قدم سے آپ آگے بڑھیں گے اور وہی کریں گے جو آپ کو خوشی اور سرٹیسفیکشن دیتا ہے بڑے خواب دیکھیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں اپنے گولز کو اچیو کریں تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کی اور جناب یہ حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ سے اور اس وقت اچھی ایجوکیشن اپنی لے رہے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایک چھوٹی سی سیلیبریشن بھی کی تھی تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئی اوپ میری آج کی ویڈیو تو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دیں مجھے اجازت مل دی ہوں میں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں تل دین فی امان اللہ